اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت دیکھنے والا جب یہ بن جاتا ہے ایت ڈیزرٹ کی ریسپی بیسن کا حلوہ بلکل ہمارا روایتی میٹھا جس کے لیے بہت سیمپل انگریڈنٹس ہیں گھی پانی لیکویڈ ملک شکر بیسن گرین کارڈیموم اینڈ پستاشیوز بس یہ سیمپل انگریڈنٹس ہیں اور اس سے ہم بنائیں گے حلوہ اور پھر ہم اسے کٹ کریں گے اور دیکھیں گا کتنا زبردست بنتا ہے پین میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا میڈیم سلو فلیم پہ اور اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ پانی اور ساتھ میں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ون کپ شگر چینی یہ دونوں چیزیں میں نے ایٹ کی ہیں پین میں اور اب اس کو ہلکے ہلکے چلاوں گی جب تک یہ ڈیزولف ہو کے آپس میں مل نہیں جاتا ہے دیکھیں چینی کو چلاتے ہوئے اس طرح سے مجھے تقریباً ٹین ٹو ففٹین سیکنڈز ہو چکے ہیں شگر آدھی ڈیزولف ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ ایٹ کر رہی ہوں پنچ آف ایڈیبل فود کلر یلو فود کلر ہے اس سے ہلوے کا رنگ جو ہے وہ بہت پیارا آتا ہے تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جب اس طرح سے نیچے بابلز بننے لگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شگر صرف جو ہم ہلوے کے لیے بنا رہے تھے یہ بلکل تیار ہے ہمیں اسے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کا شیرہ تار والا نہیں بنانا ہے بس یہ ریڈی ہے اس کی جگہ چینج کرتے ہیں اور ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کھلا پہن لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے تقریباً ون کپ کے قریب گھی آپ چاہے ہیں تو اسے بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں گھی یہاں پہ اچھا سا ملٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ چھے الائچیاں لیں دیں ان کو ہلکا ہلکا سا کرک کر لیا تھا سلائٹ کی کرک کرنا ہے ان کو بہت زیادہ پورڈر نہیں کرنا ہے یہ میں نے گھی میں ڈال دی ہے اب اس کو میں ہلکا سا چلاوں گی اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی پھر میں اس میں بیسن ایٹ کروں گی اور یہ دیکھیں الائچیوں کے گھی کے ساتھ پکنے کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا ایروہ ہے اس کو میں ہلکا سا چلا کے ادھر کرتی ہوں پس اب میں اس میں ایٹ کروں گی یہ ون کپ بیسن بیسن میں نے چھان کے لیا ہے ہمیں سفٹڈ ایٹ کرنا ہے پیکٹ سے اس میں گھٹلیاں ہوتی ہیں لمپس ہوتے ہیں جو حلوے کا ٹیکسٹر خراب کر دیتے ہیں بس اب میں اس کو میڈیم سلو فلیم پہ اس طرح سے روست کرتی جاؤں گی جب تک بیسن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی ہے میڈیم سلو فلیم پہ کرنا اس کا فلیم ہمیں تیز نہیں کرنا نہیں تو بیسن جل جائے گا اور حلوہ ہمارا حراب ہو جائے گا بیسن کو گھی کے ساتھ روست کرتے ہوئے مجھے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کہ بیسن کا کلر کتنا اچھا سا چینج ہو گیا ہے اس میں سے بہت اچھا ایروم آ رہا ہے اور بس اب یہ بالکل تیار ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی لکوڈ ملک بس اب بیسن بالکل تیار ہے دیکھیں اس کا کلر ڈارک ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ ملک ایڈ کر رہی ہوں لیکن ہمیں ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے جیسے جیسے ہم ملک ایڈ کرتے چاہیں گے ویسے ویسے دیکھیں یہ بیسن ایک بال کی شکل میں آتا جائے گا ایک بال سا فارم ہو جائے گا لیکن دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اکھٹا ملک نہیں ڈالنا ہے اور یہ سارا پروسس ہمیں میڈیم سلو فلیم پر کرنا ہے فلیم نہیں بڑھانا ہے اور یہ دیکھیں سارا ملک میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تھا اور اس طرح سے میں اس کو چلاتی بھی گئی تھی اور یہ اب ایک بالکل ایک اچھا سا بال فارم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کیسے پورا جو بیسن ملک اور گھی تھا یہ کتنا اچھا سا آپس میں مل گیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ شگر سرپ جو ہم نے بنایا تھا یہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو چلائیں گے کہ اس کے سارے لمپس بالکل ختم ہو جائیں اور یہ بالکل ایک سمودھ ٹیکسچر فارم میں آ جائے ایم اگین ریپیٹنگ کہ یہ سارا پروسس میں نے میڈیم سلو فلیم پہ کیا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً 3 to 4 منٹس اس کو روزٹ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو ہلوہ کتنا اچھا سا فارم ہو گیا ہے تو اب چلیں ہم اسے ٹرانسفر کرتے ہیں ڈش میں اب میں نے یہاں پہ ایک ڈش لے لی ہے بیکنگ ڈش ہے جسے میں یوز کر رہی ہوں اور اس میں میں ہلوہ ٹرانسفر کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں بہت سلائٹلی سا گریس کر رہی ہوں برش کے ساتھ بس اس میں ہلوہ ٹرانسفر کریں گے اسے ٹھنڈا کریں گے اور پھر اس کو شیپس میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جو میں نے ڈش ابھی گریس کی ہے گھی کے ساتھ اس میں میں یہ ہلوہ ایٹ کر رہی ہوں ادھر سے پکڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو دیکھیں یہ ہلوہ یہ دیکھیں یہ کیسے بال کی طرح نیچے آیا ہے یعنی یہ پورفیکٹ ٹیکسچر ہے ہلوے کا بیسن کے ہلوے کا اور ہم اسے کٹ کریں گے ڈائمنڈ شیپ میں اور پھر اسے سرف کریں گے اپنی ایٹ ٹیبل پہ اور ہلوہ اس طرح سے اس پیچولا سے یا کسی بھی سپون کی بیک سے اس کا سرفس ہمیں بالکل سموتھ کر لینا ہے کہ جب ہم اسے کٹ کریں گے تو یہ اچھا لگے گا ہلوہ یہاں پر رکھے ہوئے مجھے دس منٹ ہو گئے تھے یعنی یہ ہلکا تھنڈا ہو گیا تو بس ہمیں اس کو اتنا ہی تھنڈا ہونے دینا ہے اس سے زیادہ اگر تھنڈا کریں گے تو پھر ہلوہ شیپ میں نہیں کرے گا میں نے یہ ایک شارپ نائف لے لی تھی اور اس سے اس طرح سے ڈائمنڈ شیپ میں پیسز ہلوے کے کٹ لی ہیں تاکہ جب میں اسے سرف کروں تو یہ اچھا لگے اور اس میں یہ پستیشو میں نے ہاف کر کے رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کو اس طرح سے ہلوے کو ڈیکوریٹ کر دیں گے اور پھر ہم اسے سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کتنا پیارا لگ رہا ہے پستیشو کے ساتھ ڈیکوریٹ ہو کے تو اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پہ بلکل تھنڈا ہونے دیں گے اور یہاں پہ جب ہلوہ بلکل تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اسے ڈش میں نکال لیا ہے آپ جیسے چاہیں مرزی ہلوے کو سرف کریں اپنی ایٹ ٹیبل پہ رکھیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا پھر ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ